بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائیس اگر آپ کی خدمت میں آج انسنگ ہیروز کے سیریز کے اپنے اگلے ہیروز کے کہانی لے کے آذر ہوا ہوں ناظرین اکرام یہ وطن کے وہ بے نام سپوت ہیں جو دشمن کی صفوں میں گھس کر پاکستان کی آنکھیں بن کر جو کچھ دیکھتے ہیں وہ پاکستان تک پہنچاتے ہیں اور دشمن کو اندھا کر کے یا تو وہیں شہید ہو جاتے ہیں اگر قسمت بہت اچھی ہو تو زندہ بچ کے پاکستان پہنچ جاتے ہیں ایسے ہی ایک انسنگ ہیرو سید سلیم باز کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں آپ نے نام تو سنا ہوگا ممکن ہے میں کچھ ڈیٹیل سے آپ کو گزارشت کر سکوں ناظرین اکرام ہم ہماری جو نوجوان نسل ہے اس نے جنم لیا ہے جن حالات میں تب انڈیا کی بالی ووڈ جو انڈسٹری ہے بڑے عروش پہ تھی اس نے بجیب وجیب طرح کہ اپنے شہیدوں کو گلمرائز کر کے اپنے جسوسوں کو گلمرائز کر کے جنگا کو وجود جنگا کو نام نشان بھی نہیں تھا آپ کو پیش کیا اور آپ کی پوری نسل ان سے متاثر ہوئی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ہیروز کی کہانیاں ہم پردہ سکرین پر بھی نہیں لاسکے اس سے بڑی ہماری کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے ہمارے ملک کی سینسر پلیسی ایسی تھی کہ ہم اس پر کچھ بنانا سکے میں نے دہشتگرد کو بڑی ہمت سے کسی نہ کسی طرح تیار کروایا تھا پوری تیرہ قسطیں اس کے پی ٹی وی کے ڈبوں میں بند پڑی ہیں آج تک کسی کو خیال ہی نہیں آتا حالانکہ دیکھئے کتنی دہشتگردی ہو رہی ہے اور ساری وہ کراچی کی کہانی ہے ایک 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 ایکشن اس میں سچا ہے ایک ایک کہانی سچی ہے لیکن پلیسیان کی پلیسی بھی کیا آپ کے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں میں اس سے علاوہ اور قیاد کر سکوں آپ نے ایک آپ ایک ائر فورس کے آفسر تھے جنہوں نے خود کو سیونٹی ون میں پاکستان کے ساتھ جو شکست کا لفظ تو میں نہیں استعمال کر سکتا جو گداری ہوئی جو بے ایمانی ہوئی جو ہم نے اپنی ملی بناہوں کی سزا بھوکتی اس کا بدلہ لینے کے لیے خود کو انٹریجنس کے لیے والنٹر کیا دیکھئے جو رینگڈ افسر ہوتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جسوس ہے یہ تو بے نام ہے اس کا تو کوئی نام نشان نہیں ہے مرج ہے فائلوں میں نام تک نہیں آئے گا کچھ کسی کو پتہ ہی لگے گا لیکن اس بندے نے خود کو کیا اور یہ ٹریننگ لینے کے بعد دو ساتھ ٹریننگ کے بعد یہ ونو چوپڑا کے نام سے انڈیا میں انہوں نے انٹری ڈالی آپ دہلی گورکپور لکھنو ڈیرہ دون اور منبئی میں کامیاب مشن انجام دیئے یہ پاکستان کے بہت کامیاب ترین جسوس لیے تھے کہ انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ جو انڈیا کا انڈر ورڈہ اس سے رابطے قائم کر لیے تھے اور خود کو انہوں نے ایک بہت بڑا تاجر بنایا ہوا تھا اور دوسری بھی دو نمبریاں جو اڈاپٹ کی جاتی ہیں کی ہوئی تھیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ انڈین جو افسرز میس تھا اس کے ایک مستقل یعنی وزیٹر تھے اور آپ کے ان کی جو بڑے بڑے افسرز کی خواتین جو ان کے گھروں ان سے اس لیے خصوصی تعلقات تھے کہ آپ نے پامیسٹری کا جو فان ایمون پر ازمایا تھا اور خاصہ کامیابی سے ازمایا تھا آپ حساس فائل پاکستان کے ساتھ منتقل پاکستان میں منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے امیشن سے ہٹ کر گورکپر میں موجود بھارت کا خفیہ اور مضبوط رہین ہوائی اڈا جس کو جس میں اس وقت چالیس جہاز جو موجود تھے اے مسئلہ اور عملے کے خاصے لوگ موجود تھے اس کو آپ نے ڈائنمیٹ لگا کے اڑایا اس زمانے میں ڈائنمیٹ ہوتا تھا اور خاصہ ان کو نقصان پہ جائے یہ شاید اس نویت کی انڈیا میں پہلی کاروائی تھی اور اس کے بعد انڈیا ائر فورس کے کسی اڈے پر ایسی کاروائی ابھی تک نہیں ہو سکی ناظرین انڈیا کو اس بات کا کانٹر انڈریجنس کو علم ہو گیا تھا یہ یہ کارنامہ جو یہ ونو چوپڑا کا ہے انہوں نے موسٹ وانٹیڈ پرسن کا استحار دیا انڈیا میں لگا دیا اور سارے اپنے ائر پورٹوں پہ یہ درودہ تقسیم کر دیا اور حیرت کی بات یہ ہے جو ان کے تصویر شائع کی وہ ان کے ایک برگیڈیر کی میسیس کے ساتھ تھی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی تصویر بھی نہیں تھی اب آس ایک مہینے تک دشوان ایجنسی کی قید میں بھی رہے لیکن ایک مطلب دوسرے مشتبہ نام سے یعنی ان کو شک تھا کہ یہ بندہ ہے لیکن وہ بندے نہیں تھے وہ جہاں پھر اس کے بعد انہوں نے اسی انٹراغیشن کے درمیان دو لوگوں کو مارا اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے آپ نے مشن کے دوران دشمن کے کئی جو کونٹر کے انٹریجنس کے لوگ تھے ان کو مارا آپ کا آپ نے اپنا جو تعلق تھا وہ ڈی کمپنی یہ دعود ابراہیم والی جو تھی یا آجیمستان وغیرہ ان میں اپنے آپ کو شامل کیا ہوا تھا اور ایک بڑے چھوٹے موٹے ڈھان کی طرح آپریٹ کر رہے تھے آپ کو بہت اندر کی خبریں پاکستان بھیجتے رہے کیونکہ بہت وی آئی پیز میں موف کرتے تھے اور خاص طور سے جو ان کا یہ فلمی جو ان کے یا فلمی حلقہ اس میں موف کرتے تھے تو وہاں تو آپ کو آتا ہے ہر شعبہ زندگی کے لوگ آتے ہیں آپ نے دشمن کو ایسی ایسی ضربے لگائیں کہ دشمن آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے آپ کا تعلق اور جب انڈیا میں موف سوانٹیڈیا نے اشتہاری قرار پائے تو آپ کو وہاں سے فرار ہونے کے لیے مجبور کیا گیا پاکستان کے طرف سے کہ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ اپنے اتنی ایک قیمتی جو ایک اپنا سرفروش ہے اس کی جان کو خطرے میں ڈالے تو آپ کسی طرح وہاں سے نکل کے نیپال پہنچ گئے نیپال میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا بہت اثر اسوخ ہے اور انڈیا یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا کی بیشتر انٹریجنس جنسیاں جو ہیں ان کے جو سب جو ریجنل ہیڈ کوارٹرز بغیرہ وہ نیپال میں ہی ہیں جو انڈیا میں آپریٹ کرتی ہیں پاکستان واز وان اف دیم یہاں جب انڈیا کونٹر انٹریجنس نے بھی ظاہر آئے اس کو کوئی لیڈ ایسی ملی جس سے پتا چلا کہ آپ نیپال پہنچ گئے ہیں تو انہیں نیپال گورنمنٹ کو بہت مجبور کیا کہ وہ ان کو ان کے حوالے کریں لیکن آپ نیپال گورنمنٹ کو چکمہ دیئے کہ اس طرح وہاں سے نکلے کہ جیسے آپ کا کوئی تعلقی پاکستان سے نہیں تھا آپ نے ایک غیر ملکی پاسپورٹ کے ذریعے ایک ایسی فلائٹ کا انتخاب کیا جو کراچی سے سٹے کرنے کے بعد پھر میڈلیش جاتی تھی اور اس فلائٹ میں سوار ہو کے آپ وہاں سے فرار ہو گئے اچھا ناظرین وجہ کی بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے فلائٹ میں سوار ہو رہے تھے تو قریباً پورا کٹمنڈو کا جو ائرپورٹ تھا وہ انڈین کاؤنٹر انٹریلیجنس نے گھیرا ہوا تھا ہر کاؤنٹر پر ان کے بندے تھے لیکن آپ نے اس طرح کا بحروب اختیار کیا ہوا تھا کہ کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ سید سلیم واس چوہ ہے وہ یہاں سے گزر گیا ہے ان کا نام تب تو انڈیا کا تو ونوز چوپڑا علم تھا کہ ونوز چوپڑا جو ہے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے آپ جب جہاز میں سوار ہو چکے تب ایک جو ان کی کاؤنٹر کی گرل تھی جو وہاں پہ راہ کی ایک وہاں سورس تھی لڑکی راہ کی جو خود راہ کی آفسر تھی اور کسی کور میں وہاں کٹمنڈوئر پر پورٹ پر کام کر رہے تھی اس کو شک گزرا کہ جیسے ایک انٹری اس سے اس فرائٹ میں غلط ہوئے کیونکہ وہ بار بار جو فرائٹ میں لوگ سوار ہو رہے تھے ان کو چیک کرتے تھے ایسے تو کوئی انٹرنیشنل اسی ائرپورٹ پر کسی کو نہیں نہ پوچھ سکتا جب یہ جہاز ٹیک آف کر گیا ٹیک آف کر رہا تھا تو انڈیا کو شک پڑ گیا کہ اس جہاز میں ونوز چوپڑا فرار ہو رہا ہے انڈیا نے دوڑے لگائیں اور اُس زمانے کمیونکیشن اتنا فاس تو نہیں تھا ظاہرہا ان کو انہوں نے پہلے رابطہ کیا ہوگا نپال حکومت سے پھر نپال حکومت کے اس ڈپارٹمنٹ سے پھر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آڈر گیا ہوگا اس پہ اور نپال کیونکہ یہ آڈر تو نپال گورنمنٹ ہی دے سکتی تھی نا وہ سیر لائن کے کاؤنٹر کو یہ جہاز کو واپس بلانے کی لیکن جب تک یہ کاروائی مکمل ہوتی جہاز نپال کی فضا سے نکل چکا تھا یعنی نپال کی جوریڈرشن سے نکل چکا تھا اب صرف ایک ہی صورت تھی کہ انڈیا اپنے جو ہیں جیٹ جہاز جو ہیں وہ بھیجے اور اس کو تھرٹ کر کے فلائٹ کو واپس لائے انڈیا نے یہ بھی کیا انڈیا کے دو جو نک ٹونٹی ون تھے وہ اڑے لیکن وہ ایک ایسا ملکی کا تھی ائر لائن جس کو وہ تھرٹ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے ایک دو چکر لگائے لیکن اس وقت وہ پائلٹ قریبا پاکستان کی حدود میں یعنی کراچی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا اور پاکستان ائر فورس الٹ پر تھی جیسے ہی پاکستان ائر فورس کے جہاز ہمارے ادھر سے بلند ہوئے انہوں روکنے کے لیے تو یہ لوگ واپس بھاگ گئے اور سلیم عباس جو ہے وہ یہاں لینڈ کر کے خموشی سے نکل گئے یہ میں نے آپ کو ان کا بتایا ہے تھوڑا سا تارفی ایک چیز بتائیے اگلی قسم میں انشاءاللہ تعالی ان کے کارناموں کی ڈیٹیل بھی ون بائی ون آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْنُوا بِن ناظرینِ کرام درخواست قرآن و نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک دیں اور سچ کے سفروں میں ہمارا ساتھ دے آپ کا شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک دیں